میں نے آپ کو نکال دیا تھا ہاں جی سوری ایکشلی میں آپ کو بتایا تھا دیکھیں میں ایکشلی خران میں صاف نہیں اس کے لئے میں بولوں سوال رکھ لیجیے مسئلہ نہیں کوئی مجھے نہیں کوئی یہاں پر کوئی ایسا تجویز کے ساتھ سنوائے پھر سے آپ پایس کریں آپ ایک میں دیمائن رکھے تو کوئی بھی کنفیز ہوتا ہے نا بھولی آپ ایسے آواز سے بات کرنا ہے بھائی سنو باقی جتنے لوگ آتے ہیں یار احمد علی سنو پہلے بات باقی جتنے لوگ آتے ہیں نا وہ لوگ سناتے ہیں اور ان سے مسٹیک بھی ہوتی ہے نا تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں یا اس کو جو ہے اتنی چھوٹی موٹی مسٹیک کو ہم اگنور بھی کر دیتے ہیں مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہے بہت چیز ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں یار سنا رہے ہو میں ہوں مسلمان اس میں کوئی شکی گنجائش ہی نہیں ہے اب سوال پہ ابھی آپ کو ایک بار نکالیا نا میں نے کیا کہا سنانا ہوگا تو آ جانا وردہ متانا میں کیا سنوں آپ کو بولی آپ کوئی بھی سورہ آپ کو آتا ہے سنا دے کیا سنانے سے میرا حسابیت ہوگا کہ مسلمان ہوں اس پر سے بول رہے ہیں بڑا آپ لوگ کے اندر اتنا گھمنٹ نہیں کرتے سر آپ لوگ کے اندر اتنا گھمنٹ کیوں ہے گھمنٹ نہیں ہے یہ چیز ہے کہ اس وجہ سے ہم نے یہ رکھا ہے کیونکہ کچھ لوگ جو ہے فیک بن کے آتے ہیں مسلمان نہیں ہوتے ہیں لیکن فیک بن کے آتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ایسا نہ ہو کر کے ہم نے یہ چیز رکھی ہے آپ سواب کی نیت سے پڑھو آپ کو اللہ سواب دے دے گا سنا دو کافی ہے بھی ہاں ٹھیک ہے شکریہ آج کے ٹوپک کے بارے میں بڑھیں گے بڑھیں گے اچھا سب سے پہلی بات تو آپ کو گرم توے پہ بیٹھ کے بات نہیں کرنا ہے سکون سے تحمل سے نہیں آپ نے گھمنٹ کی بات نہیں آپ نے فرد دیمان رکھی وہ مجھے پسند نہیں ہے آپ نے بیچ میں ٹوک دیا یہ پرابلم ہے آپ کا اسی وجہ سے میں پہلے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں گرم توے پہ نہیں بیٹھنا ہے آپ نے سکون سے بات کریں گے ٹوپک پہ ڈسکیشن کریں گے آپ بولو میں بھی بولوں گا جگڑیا نہیں کر رہے نا ہم لوگ آرام آرام سے کریں گے ٹھیک ہے آج کے ٹوپک پہ آپ کو کیا کہنا یہ گندگی والے کام آپ کے رسول اللہ کیوں کرتے تھے اور صحابہ اتنے گندے کیوں تھے کہ تھوک اور یہ ساری چیزیں جو اپنے اوپر مل لیتے تھے جی پیس گو آئیڈ ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ ایک چیز بلدوں آپ نے جو گرم تو بھی بات کی تھی اس میں مجھے وہ سکتا ہوں نہیں وہ چھوڑ دیجئے وہ چھوڑ دیجئے اور آگے بڑھئے بھائی ٹوپک کی طرف میں نے یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس لیے بولا کہ آپ کی وہ ڈیمائنٹیس کے لیے پسند نہیں وہ بات سے آپ کے ہمارے بات ہوئی تھی ہے چلیے اب رہی بعد آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے تھوک وغیرہ کی اس میں اعتراض کیا ہے بولیے یہ گندگی ہے آپ کو اعتراض نہیں لگتا کہ کوئی آپ کو تھوک کے آپ کے پانی میں تھوک کے دے دے کلی کر کے دے دے اور آپ اس کو جو ہے یہ نہیں کہو گے کہ کتنی گندگی کر رہے ہو آپ یہ دو تماشا نہیں مارو گے اس کو نہیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے اس میں تھوک کے جو سے دیا تھا پہلے وہ بولی ہے اور کیا وجہ سے دیا تھا کچھ بھی وجہ سے اگر آپ کو کوئی تھوکے وہ رسل اللہ ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے آچہ تو میرے کوئی معمولی انسان کرتا ہے تو میں مانتا تھا мі cả villa رسل اللہ میں کیا ہے تو میں کیوں مانوں گا اللہ کے نبی ہے ہاں ٹھیک ہے بھائی کوئی مش�ع نہیں اللہ کے نبی ہے معمولی نہیں ہے مجھے یہ بتائیے آپ مامولی نہیں ہے نا وہ آم انسان نہیں ہے نا ہاں نورمال انسان نہیں ہے اللہ کے نبی ہے آم انسان نہیں ہے آم انسان نہیں ہے سب لوگ یہ سن لے نا کیونکہ بات میں یہ آم انسانیں پہ آنے ہوا لے اچھا نورمال انسان نہیں ہے آم انسان میں نبی میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے آم انسان بولتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھی جی ہے یا اس کو پکڑنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نورمال زندگی بھی جی ہے کیونکہ اگر ایسا آم انسان سی ون نیٹ آپ کے میں آم کا اور نبی کا کلیر کر دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھی گزاری ہے آم انسان کی طرح پھر آپ اس کو پکڑ لیں گے ایسی بات نہیں ہو رہی میرا بات یہاں پہ ہے کہ پیغمبر ہے اللہ کی رسول ہے چننے بھی رہا ہر کوئی رسول نہیں ہو سکتا ہے یہاں یہ ڈیفنس ہے آم انسان تھے یا نہیں تھے رسول اللہ نبی ہے انسان بشر ہے بٹ بشر میں اول ہے رسول ہاں رہے بھائی اول ہے رسول ہے سب مان لیا بدن ان کا آم انسانوں جیسا ہگنا موتنا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے ہاں وہ تو آم انسان کے سر گئی ہے اس میں کوئے بات نہیں ہے تھوکنا ہگنا موتنا سیکس کرنا یہ سب آم انسان جیسا ہی تھا جی آجی آجی آج کیوں آپ یہ بتاؤ کہ جب آم انسانوں ترہا تھوکنا تھا ہگنا تھا موتنا تھا تو یہ گندگی نہیں مانی جائے گی کہ ایک آم انسان جو ہے آپ کو تھوک کر کھانے میں یا آپ کے آم انسان یہ لے میں آپ کو یہ بتا دیا کہ وہ رسول ہے آم انسان رسول نہیں ہے اگر آم انسان رسول ہوتا تو مانتا ہوں میں آپ کو آپ رسول کو آم انسان کو دنوں ملا کے دیکھ رہے ہیں جی میرے کو ہتھیاں نکال دو ہتھیاں نکال دو نکال دو نکال دو نکال دو نکال دو ہتھیاں نکال دو ہاں بھائی پہلے سوال کا جواب رسول اللہ آم انسان تھے یا نہیں رسول اللہ نے آم انسان تھے زندہ یوزاری وہ رسول ہے میں ایک بتا رہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک آدمی ہے آدمی ہوتا ہے ایک ٹیچر بھی ہوتا ہے ٹیچر بھی ہوتا ہے وہ انسان بھی ہے وہ ٹیچر بھی ہے روک بولیے بولیے آپ نے جو مثال دی ایک انسان ایک آدمی ٹیچر بھی ہوتا ہے انسان بھی ہوتا آدمی بھی ہوتا ہے تو پہلے وہ آدمی ہوتا ہے اس کے بعد وہ ٹیچر بنتا ہے اور ٹیچر بننے سے اس کے ہگنے موتنے کھانے پینے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے وہ ایسی ہی ہگتا ہے جیسے باقی لوگ ہگتے ہیں وہ ایسی ہی پیشاپ کرتا ہے جیسے باقی لوگ کرتے ہیں وہ ایسی ہی اس کا تھوک گندہ ہوتا ہے جیسے باقی لوگ کا گندہ ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے وہ انسان ہوتا ہے عام انسان ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ رسول اللہ عام انسان تھے یا نہیں تھے پھر آپ وہی پوچھ رہے ہیں عام انسان تھے بڑا رسول ہے ان کا لخب کیا ہے رسول ہے گیا کیونکہ رسول ہے امبیاء کے سردار ہے امبیاء کے سردار ہے لانچ آپ کیوں بولتا ہے بھائی رک جا تھوڑا میں نوٹ ڈاؤن کر رہا ہوں تیری بات آپ یہی کہنا چاہ رہے نا آم انسان تھے بٹ ایک پوشٹ ملا ان کو رسول والا ہاں رائٹ جیسے نرینڈر موڈی جی آم انسان ہی ہے پر اب پرائیم مینسٹر ہے ہاں آم انسان ہے یعنی آپ کے رسول اللہ بھی آم انسان تھے لیکن ایک پوشٹ ان کو ملا کہ وہ رسول بنائے گئے جی جی آم انسان حکتہ موڈتہ ہے جی آم انسان ہی جیسے ہی حکتہ موڈتہ ہے جی ٹھیک ہے ہم اب بتاؤ آپ کے رسول اللہ بھی آم انسان ہی تھے سب پوشٹ ملا ہوا تھا اب اگر کوئی آم انسان چاہے اس کا پوشٹ کوئی بھی ہو وہ جس کا پوشٹ کوئی بھی ہو وہ آپ کو کھانے میں تھوک کر دے یا آپ کے روح افضا میں تھوک کر دے تو آپ پیوگے اور کیا آپ اس کو ایک گندہ انسان نہیں کہوگے جو اس طریقے کی حرکت کرے اس کا جواب دو وہ اگر عام انسان ہے تو اس کی گندگی مانے جائے گی اگر رسول اللہ کی ہے تو نہیں ہوگی رسول اللہ کی کچھ وجہ سے کی ہے ٹھیک ہے ایسے ہی نہیں لیکن اوپر تو نے یہاں لکھو آیا تھا نا بھائی یہ دیکھ تو بات پلٹ جاتے ہو بات سے اسی وجہ سے آم انسان اگر رسول ہے تو اس کا الک ٹھیک ہے رک جا بھائی ٹینشن مطلب اسی وجہ سے میں نے ہتھیار نکالا تھا تاکہ تو اپنی بات سے نہیں پلتے تُو نے جو بولا وہی رکھاؤں میں میں نے جب سوال کیا رسول اللہ عام انسان تھے یا نہیں آپ نے کہا عام انسان تھے بھٹ ایک پوش ملا ان کو رسول مرتبہ ملا مرتبہ ملا ٹھیک ہے پھر میں نے آپ سے پوچھا عام انسان حکتہ موتتہ ہے آپ نے کہا ہاں عام انسان جیسے ہی حکتہ موتتہ ہے میں نے یہ بتایا کہ جب عام انسان آپ کو تھوک کے کچھ چیز کھلائے پلائے تو کیا آپ پیوگے اور کیا آپ اس کو گندا انسان نہیں ہی کہوگے جو اس طریقے کی حرکت کرے مطلب جب وہ عام انسان رسول بنتا ہے تو عام انسان نہیں رہتا ہے نہیں ہو سکتا رسول کا رضبہ لگ ہے میں لکھ لیتا ہوں ٹینشن نہیں ہے عام انسان جب رسول بنتا ہے تو وہ اب عام انسان نہیں رہتا رائٹ معامل انسان نہیں رہتا ہے اس کا درجہ رتبہ اس کی ویلو بڑھ جاتے دیکھو ایک انسان کا درجہ رتبہ بڑھ جائے لیکن وہ انسان تو عام ہی ہے نا اس کی جو فیزیکل ایس پیسے ہو گیا بھئی آپ میں فیزیولوجیکل اور اینا ٹومی کل کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے نہیں ہوتی نہیں ہوتی سب لوگ دھیان سے سننا اب یہ پلٹ نہیں سکتا جو انسان کو بڑا رتبہ ملتا ہے کوئی بھی رتبہ اس کی بائیولوجی میں فرق نہیں پڑے گا اس کی فیزیولوجیکل اور اینا ٹومی بائیولوجیکل کنڈیشن کے حساب سے کوئی اگر موتے حگے کسی چیز میں تھوکے تو اس کو گندگی مانی جاتی ہے کیا آپ agree کرتے ہیں انسان اگر انسان نے کیا ہے تو اس کی گندگی مانوں گا رسول کی حساب سے کچھ نزو کی کیا ہے رسول اللہ نے ایسی نہیں کیا ہے لیکن آپ نے کہا تھا کہ بائیولوجیکل کنڈیشن چینج نہیں ہوتی ہے بائیولوجیکل کنڈیشن جب چینج نہیں ہوتی تو بائیولوجیکل ہوتی ہے خود لکھوا کہ روتبہ ملنے سے بائیولوجی چینج نہیں ہوتی ہے چینج کی طرح ہی تھا ہاں تھوک تو آم انسان کی طرح تھا یہ روک 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 اتنا تو اس نے agree کیا ہے کہ رسول اللہ کا تھوک بھی آم انسان کی طرح ہی تھا آب یہ بتا کہ کوئی بھی چاہے وہ بڑے رتبے والا ہو پوست والا ہو اس کا تھوک آم انسانو جیسا اس کا موت آم انسانو جیسا اس کا گو آم انسانو جیسا وہ اگر آپ کو آپ کے کھانے کی چیز میں یا پھر آپ کے پینے کی چیز میں تھوک کر دے کیا آپ اس کو گندہ انسان کہو گے یا نہیں کہو گے اگر وہ عام انسان نے کیا ہے تو گندہ مانوں گا میں رسول اللہ نے کیا تو نہیں مانوں گا کیونکہ رسول اللہ نے کی اس لئے نزبت کی وجہ سے ہوا ہے ایسے نہیں کیا ہر اگر رسول اللہ اگر رسول اللہ اگر رسول عام انسان کی طرح نہیں ہے کوئی اگر میرا پورٹوکول الگ رہتا ہے رسول اللہ سمجھ گیا بھائی کوئی بات نہیں ہم آگے بڑھ گئے آگے بڑھ گئے آپ کو رسول اللہ اگر روح افضہ دے تو آپ پیلوگے بلکل بلکل ایک بات جوڑ سے بولو کیونکہ رسول اللہ کے رسول ہے اگر اللہ کے رسول کا حکوم ہے تو پیلوں گا اگر اللہ کے رسول کا حکوم ہے بلکل حکوم کے بھائی لو اور اپنے چہرے پہ بھی مل لوگ اس تھوک کو ہاں کیونکہ صاحب آنے ملا تھا ہم بھی اگر 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 ہم ہوتے تو ہم بھی بھائی بھائی اس پہلے بھی آپ نے کوئی لڑگی آئی ٹی فاتی مان سے کچھ 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 کرا آپ نے میرا اقیدہ سے معاملہ ہے میرا اقیدہ سے جڑا ہوا ہے اس میں کوئی ڈاکٹر بھی سکتا کوئی انجینئر ہو سکتا کچھ بھی اس کا اقیدہ ہے بھائی لوگ دیکھئے کہ اب ان کو اپنا اپنی ڈگری یعنی میں اگزیک ڈگری بھی نہیں پوچھ رہا ہوں وہ بتانے بھی شرم آرہی ہے کیونکہ دیکھیں گے کہ جتنا انہوں نے بے اوکو بنایا تھا آج ان کے اوپر تھوکیں گے وہ لوگ میں ایک بات بتاؤ ڈگری سے اس کے کیا تعلق ہے وہ بتا لیے بہت بہت تعلق ہے میں بولی ایک پوچ گریجویٹ انسان ہو کے اگر تمہاری اس طریقے کی سوچ ہے کہ کوئی انسان چاہے اس کا رتبہ کتنا بھی بڑا ہو وہ تھوک دے اور آپ اس کو چاٹ لو اور آپ اس کو صحیح سمجھ رہی اس وجہ سے آپ سے پوچ رہے تھے ہا آپ جو ریزن بتا رہے ہیں ہر آم انسان کے اگر صحابہ نے کیا ہے تو اچھ احمد علی ایک بات بتا یہ تھوکنا ضروری تھا کیا کیا تھوکا نہیں تھا بھئی آپ عجیز بتائیے کہ نبی صاحب 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 میرا پیارا بھائی ڈرنے کا نہیں مل تھوک لیو ایسے مل تھا کیا ارے خود تھوک رسول اللہ نے کھانے میں بھی اور آٹے میں بھی یہ لے بتاتا ہوں ٹینشن نہ لے دک جا بھائی چھو اور یہ حدیث کا ریفنس کہا سے ہے بتائیو صحیح بخاری کی سانت بتا دیجئے ہلو سانت بتا دیجئے سانت بتا دیجئے سانت بتا دیجئے موگیش کوریشی صاحب آپ کا ڈیوائیس کنیکٹ نہیں ہے اپنے کیمرے اور میک کو پرمیشن دیں ادر وائز یہاں بیکسٹیج بیٹھ کے بھی آپ ایک جیدہ ہی لیرے خالی احمد دار صاحب احمد علی صاحب کتنے پڑے وہ تو بتا دیجئے احمد علی صاحب کتنے پڑے وہ تو بتا دیجئے ڈکٹر ہو انجینئر ہو وکیل ہو ایک جائل مولوی کے آگے سریلا تبا مولوی پھر مولوی لالیا یہاں مولوی کی بات نہیں ہو رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رہی یہ سب جواب بتا رہے تھوکنا وغیرہ یہ سکتا ہوا یہ کوئی ایسا کہ بھائی بار بار کرتے گیا کوئی انسٹرس پیل کوئی نزبت کی وجہ سے ہوا سو ہے تو رسول ہے کوئی عام انسان کی میں اور آپ کرتے ہیں اور مجھے بولتا ہی میں کے بھائی میں بول رہا ہوں ہم ہے میں بول رہا ہوں کوئی عام انسان کیا ہے عریو عریق عریق مریع ہو میرا توڑا wifi کا مسئلہ ہو گیا ہے ہمیں ڈیٹا سے کنیکٹڈ ہوں بھی ایک می توکی ہے میں شیئر کر رہا تھا میں نے عزیز بتائید آپ نے سنا تھا ہاں دیکھ لیا عزیز پڑھ لیا ہے تو جس میں آپ نے میں آپ کو بولا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کیا بار بار سے تو انہیں پڑھ لیا پڑھ لیا ہوں میں میں بول رہتا ہوں رسول اللہ تو اس پہ پڑھ لیا ہوں میں پڑھ لیا ہوں میں پڑھ لیا ہوں موں میں دالا ہو گیا ہو گیا پڑھ لیا ہوں دالا آپ رسول نہیں ہے نا آپ رسول نہیں ہے نا آپ رسول نہیں ہے نا آپ بھی نہیں تھا رسول اللہ نے کہا دھوکا اور کہا پینے کے لئے یہ بولا ہوں بار بار کرتے گئے اس میں گئے رسول اللہ پڑھ لیا دھوکا ہوں میں کر لو لگا لو حیثہ نہیں ہوا نا ہاں نہیں نہیں حروقت تو نہیں ہوا ہوں یہ حیثہ نہیں ہوا کہ چلو رسول اللہ کا یہ تریخہ رہتے گیا کہ بار بار کرتے گئے یہ ریواج بنا لیا تھا ریواج تو نہیں ملتا نا بلکل ریواج ہے بلکل ریواج ہے میں ریواج نہیں تھا یہ دیکھو ہاں سنیے آر بار کرتے گئے رسول اللہ میں آپ کو یہ بتایا ہوں تھا میں اس کا جواب دے گئے تو آپ سنو وہ رہے ہیں تُنہے کہا نا ریواج یہ ریواج تھے جو بتا رہا ہوں نا میں یہ لے یہ دیکھ whenever اللہ's apostles spat this spittle would fall in the hand of one of them who would rub it on his face and skin اور تیکھو اور ایک حدیث بتاتا ہوں جہاں پہ رسول اللہ جب بھی وضو کرتے تھے صحابہ مرتے تھے یہ باقاعدہ چل رہا تھا ان لوگ کا ہمیشہ کا اور ایک بار کرے یا سو بار کرے یہ گندہ کام کیوں کر رہے تھے آپ کے رسول اللہ وہ جواب دینے آپ میں آپ ابھی آپ جو بتایا کہ صحابہ مرتے تھے مرنا کیوں کیوں ان کو حکوم تھا مرنے کے لیے مرتے تھے کہ مطلب کیا ہوا ہو صحابہ مرنے کا مطلب کیا ہو ہاں کیوں پاگل ہوئے ان کو معلوم تھی رسول اللہ کی اہمیت اس کے لیے کر رہے تھے ان کے لیے مطلب آپ ان کے لیے صحابہ نے کہیں خط فرم گیا میری بات صلو اللہ پھر آپ میں بول گا میرا سوال آپ سے یہ تھا یہ تو ظاہر ہو گیا کہ تم لوگ کتنے بڑے بے وکوف ہیں دماغی اپنگے میرا سوال ابھی تمہاری دماغی اپنگے وہ آپ کی نظر میں ہیں آپ کی نظر میں ہوں گے آپ کی نظر میں ہیں کیا رسول اللہ کے پاس دوسرا طریقہ نہیں تھا نہیں نہیں ایک بات بتائیے مجھے کیا رسول اللہ نے حکم رائش کر دیا کہ جب بھی میں وضو کروں گا تم لوگ جو ایسے میرا وضو کا پانی جو ایسے لگا لینا ہونکہ حکم دیا بھائی پیلو نہیں نہیں یہ صحابہ مرتے تھے پیلو پیلو یہ انسٹیکشن لائف لاؤنگ تھا کیا اس پر ساتھ نہیں ہے کبھی ہوا ہوں گا سن 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 احمد علی تیرے کو ایک بار سنڈاز کھلائے جائے یا لائف لاؤنگ سنڈاز کھلائے جائے اگر تجھے ایک بار بھی گو کھلائے جائے تو تو کیا یہ سوال کرے گا کہ مجھے لائف لاؤنگ گو کھلائے کیا ایک ہی بار گو کھلائے نا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں اس سے تو یہ بولے گا اگر تیکھو کوئی ایک بار گو کھلائے یا لائف لاؤنگ گو کھلائے گوہ کھلانا تو گوہ کھلانا ہوا تو یہ سوال کرے گا کہ ایک بار کھلائے کے لائف لانگ کھلائے مجھے یہ کس طریقہ آپ لوگ دیکھ آتے ہو آرگومن آپ ہی کر رہے ہیں بیگار گیا آپ اس کا کدھا دے کدھا جوڑ دے رہے ہیں گوہ کی بات پر لے کے آلے رہے ہیں بات وضو کے پانی کی تھی آپ جو سنیے آپ وہ حکم جو ہوا وہ رہے وہ صاحبہ نے کیا ایک بار ہوا ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات رائچ کے اوپر ہے اور اسی چیز میں آپ کو میں نے بار بتا دیا کوئی یہ عام انسان کی بات پھر سے سن لے بات رائچ کی ہے ہی نہیں میں نے آپ کو ابھی ایک ایک اگزامپل دیا کوئی ایک بار تھوکے یا بار بار تھوکے اگر ایک بار بھی اس نے تھوک ملا کے دیا ہے تو وہ غلط کہا جائے گا اور آپ کے صحابہ لوگ مر رہے تھے رسول اللہ نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ ایسا مت کرو یہ گندگی ہے میں تو ہوں گندہ تم لوگ بھی میری طرح گندے مت بنو اس طریقے سے انہوں نے نہیں کہا ہے ان کو کرنے دیا پشاپ کوئی پی رہا ہے تو اس کو پینے دے رہے تھوک کوئی اپنے اوپر مل رہا ہے تو ملنے دے رہے بلکہ کلی کر کے یہ بھی بول رہے ہیں کہ پیو تو یہ گندے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو رائج کا نہ رائج ہونے کا یہ کوئی کوششن ہی نہیں ہے آپ کے میرا سوال یہ ہے آپ سے ابھی سنو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا رسول اللہ کے پاس کوئی دوسرا طریقہ تھائی نہیں ہے تھوکن تھا کی کرنے کے وجہ ہے کس چیز کا طریقہ کوئی بھی یہ تھوکن تھا کی کرنے کی ضرورتی کیا تھی تھوکن تھا کیا بتائے تھوکن تھا کیا بتائے بھائی اس سے گندے ثابت ہو رہا آپ کے رسول میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ضرورت کیا تھی تھوکم تھا کی کرنے کی تھوکم تھا کی کیا ہوں کہ جبھی بھی روزو کا پانی آئے گا ایسا کریں گے بھائی یہ ایک بار پشاپ پہ بھی جائیں گے میرے سوال کا اپنے جواب نہیں دیا ایک بار کیا دس بار کیا بیس بار کیا یا لاکھ بار کیا نمبرس ہم کو نہیں ملتا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ تھوکم تھا کی کی ضرورت کیا تھی کرنے کی اس کا جواب آپ نے دینا ہے یہ جو تھوکم تھا کی آپ کے رسول اللہ کر رہے تھے اس کی ضرورت کیا تھی کس کی ضرورت تھی ارے اس کی کی ضرورت کی نہیں کرنا چاہیئے تھا وہ پوچھ رہا رہے بھائی سن کے بھی کیوں انجان منتا ہے سن کے سمجھ نہیں ہے آپ کی بات کر آپ کیا اس سے ثابت کنا چاہ رہے کیونکہ اب تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے میں جواب نہیں دوں گا بار بار ایک ہی چیز کو پلٹا کے بولتے جا رہے تو میں آپ کو آلوڑی بول دیا بہترین سے رسول نے کیا ہے میرا سوال سن لے یہ تھوکن تھا کی کرنے کی ضرورت کیا تھی رسول اللہ کو یہ بتا کونسی بات پر بتا رہے ہیں وہ حجیث کے اوپر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کے صحابہ کو بتایے مجھے کھول کے ہو کیا ہوا وہ حجیث بتائیے آپ جس نے اب بھی مجھے آپ صحیح بخاری کی حجیث کو بتا رہے تھے نا مجھے آپ ہاں کیا بتاؤں یہ دیکھو یہ والی جو حدیث ہے صحیح بخاری 2731 whenever allah's apposals spat by allah allah کی قسم whenever یعنی یہ ایک بار کی بات نہیں ہے جب بھی وہ تھوکتے تھے جب بھی تھوکتے تھے ہم لوگ ان کا تھوک جو ہے وہ اپنے چہروں پر اور یہ کیا کہتے اس کو چمڑیوں پر مل لیتے تھے ہاں صحابہ صحابہ نبی کی محبت میں کرتے تھے کیونکہ ان کو رتبہ معلوم تھا ان کی درجات معلوم تھے اس کے لئے کرتے تھے ہاں یہ کون ضرور پتا دیا نا ان کی محبت میں کر رہے ہیں اس کی لئے تو بولا نا مل لے رہے ہو گندے لوگ ضرورت کیا تھی یہ سب کرنے کرانے کی رسول اللہ ہے ان کی محبت ان کا درجہ ان کو معلوم ہے بھائی تُو اگر کسی سے محبت کرتا ہے تیرے دوست سے تُو اگر بہت محبت کرتا ہے تو کیا اس کا تھوک ایک چاٹتے بڑھے گا تُو دوست الگ چیز ہے رسول اللہ الگ چیز ہے پھر آپ ایک کم بے کر رہے ہیں یہی تو تم لوگ بتانے کا ہے ہم کو کہ جس سے محبت کی جاتی ہے جو جو اونچے درجے پہ بھی ہوتا ہے ان کا اونچہ درجہ ان سے کتنی محبت ہے یہ تھوک چاٹ کے تھوک مل کے نہیں کی جاتی بےوکوف ہو رسول کی اہمیت الگ ہے دوست کی الگ اہمیت ہے مہباپ کی الگ ہے ٹیجر کی الگ ہے پاکھانا پیشاب میں جڑی ہوئی ہے بھائی کیا اچھا یہ بتا یہ بتا بھائی یہ بتا یہ بتا تُو نے کہا کہ عام انسان نہیں تھے یا عام انسان جیسے نہیں تھے ٹھیک ہے بھوک رویل یا کچھ جو ہے تو صحابہ لوگ کو جو رسول اللہ کے سر میں جو ہو جاتی تھی اس کو بھی نکال کے خال لینا چیئے تھا ارے بھائی رسول اللہ کی عظمت رسول اللہ کی محبت رسول اللہ کے لئے دیوانہ پن اتنا دیوانہ پن اتنا لے کے تھوک چاٹنا اور مو چاٹنا اگر یہی چیز ہے تو اسی آرگیومنٹ کو لیتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں میں تم کو حدیث بتاؤں جہاں پہ یہ آپ کو نظر آئے گا کہ رسول اللہ کے سر مبارک میں جو مبارک تھی اور وہ نکال رہے تھے تو تم یہاں بھی عظمت ثابت کرنے کے لیے کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں میرے رسول سے وہ عام انسان نہیں ہے وہ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہے تو ان کے سر سے جو نکالتا ہوں کیونکہ عظمت ثابت ہوگی اور تم لوگوں کا پاگل پر نظر آئے گا اس میں یہ صحابت کی صدد تھی وہ بھی دیکھوں گا نا میں صحابت کی صدد بھی دیکھوں گا نا میں آج تو اس دور میں ہوتا تو جو نکال کے نہیں کھاتا رسول اللہ کے سائل میں آپ سے تم اگر تم رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو جو نکال کے کھاتے یا نہیں کھاتے کیونکہ آپ کی عظمت رسول اللہ کی بہت زیادہ ہے سنن abid 2491 یہ کیا کہتی ہے اوپر کرو ذرا ہاں بس بس ٹھیک ہے عبادہ بن سامیت رضی اللہ عنہ کے زوجیت میں تھی ایک روز آپ ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور بیٹھ کر آپ کے سر کی جویں نکالنے لگی جو کبھی ہوتی ہے سر میں پتا ہے آپ بتاؤ سکول کیا وہ بھی موجزہ تھا جو ڈالنے کا سر میں رسول اللہ کے لو موجزہ ہے بھائی موجزہ بولا ہے تو موجزہ ہیں ہاں تو جس کا زکر موجزہ ہوا جس کا زکر موجزہ ہوا ہاں بات بتا لیے دیکھو دو چیز ہو سکتی یا تو رسول اللہ ساف سف آئی کا خیال نہیں رکھ رہے تھے یا تو اللہ نے موجزہ دکھایا لوگ کو جون لگا کے ان کے سر میں آپ کیا مانتے ہو دیکھئے بھائی آپ سف سف خیال دیکھنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ گندگی ہمیشہ گندگی میں رہے رہے تھے ایک بات بولو ناہر جو پڑتی ہے سیل بھائی آپ سمجھے نہیں لوگوں کے مومینوں کے بالوں میں جون ہو اس کے لیے نبی نے جو اپنے سر میں ڈال کے بتائی